خاص طور پر آج میں یہاں پہ امتحانات کا ذکر کرنا چاہتا مجھے بڑا افسوس ہوا کہ کچھ ہمارے ساتھی جنہوں نے یہاں سے تقریریں کی اور کہا کہ جی امتحان لے جا رہے ہیں امتحان لیے جا رہے ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے سال ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم بیماری کے وجہ سے امتحانات نہیں لیں گے جس میں ہم نے میٹریک ایف اے کے کوئی امتحان نہیں لیا کیمریز کا کوئی امتحان نہیں لیا اور اس سے جو ہمیں تجربہ ہوا وہ بہت ناکشکوار تھا اور میں بار بار میں نہیں کہہ رہا ہم کہہ رہا ہوں اور ہم اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں سندھ کی حکومت جناب پیپلز پارٹی کی حکومت ہے سعید غری صاحب ان کے وزیر ہے بلوڑستان میں مخلوط حکومت ہے ازاد کشمیر میں پی ایم ایل ایل کی حکومت تھی اور ہے بھی ابھی تک اور گلگت بلوڑستان میں بھی پی ایم ایل ایل کی سب نے مل کے تجزیہ کیا اور تجزیہ کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ امتحان نہ لینے سے بچوں کے تعلیم کا کوئی شدید نقصان پہنچا ہے اور اس کے علاوہ جو کیمریج ایگزیم تھا اس میں سکول اسیس گریڈز آئے اس میں بھی بہت سارے مسائل اور بہت سارے پرابلمز نظر آئے تو اس کے پاس سب نے مل کے ایک متفقہ طور پر ایک اصولی فیصلہ کیا اور اصولی فیصلہ یہ کیا کہ کوئی گریڈ جو ہے وہ امتحان کے بغیر نہیں دیا جائے گا اس لیے اپریل میں سب سے پہلے کیمریج کا امتحان آیا بہت زیادہ بیماری فوراں شوٹ کر گئی لیکن ہم نے امتحان کو آگے کیا امتحان کو ختم نہیں کیا اور اے ٹو جو ان کا فائنل یئر ہے اس کا ایکزیم لیا اس کے بعد اب امتحان آ رہے ہیں نومی دسویں گیارمی بارمی کے اس چیز کو مدد نظر رکھتے ہوئے کہ بچوں کو موقع نہیں ملا سارا اپنے کورسز کو کمپلیٹ کرنے کا ہم نے کچھ کورسز مل کے اگین میں نے نہیں سب نے مل کے فیصلہ کیا کہ جو کورس ورک ہے اس کو کچھ کم کر دیا جائے وہ کم کیا کہیں بیس فیصد ہوا کہیں تیس فیصد ہوا کہیں چالیف سبیدہ ہوا اس کے بعد یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ امتحانات جو ہیں وہ جب زیادہ پریشر پڑا بیماری کا اور ہم نے ترزیہ کیا دوبارہ تو ہم نے کہا اچھا اس طرح کرتے ہیں اس سال جو صرف الیکٹیف سبجیکٹس ہیں ان کا ہم امتحان لیتے ہیں اور جو کمپلسری سبجٹس ہیں ان کا امتحان نہیں لیتے اور ڈیٹ بھی ایک مہینہ آگے بڑھا دی اور یہ سارے فیصلے اگین جیسے میں بار بار امپسائز کر رہا ہوں یہ متفقہ طور پر سارے فیصلے کیے گی تو مجھے افسوس ہے کہ کل یہاں سے تقریریں ہوئی جس میں کہا گیا کہ جناب امتحان لیے جا رہے ہیں امتحان لیے جا رہے ہیں بچوں کو پاس کر دو پچھلے سال بھی امتحان نہیں ہوئے کہ جس سال بھی امتحان نہ لو اور مجھے تو یہ بھی حرانی ہوئی کہ ہمارے ایک دوست جنہوں نے بات کی وہ اپنی پارٹی سے ہی پوچھ لیتے اپنی حکومت سے پوچھ لیتے کہ بھی ہم نے کیا مشترکہ طور پر فیصلہ کیا اس سے کنفیوجن پیدا ہوتی ہے کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ امتحان نہ ہو اور وہ ایک ایجیٹیشن کا ماحول اور باقی چیزیں ہیں اور یہ وہ تو اس سے کنفیوجن پیدا ہو جاتی کہ شاید پتہ نہیں کیا ہو تو میں یہاں پہ فلور آف دی ہاؤس سے ایک دو ٹوک اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہم نے فیصلے کیے ہیں ہر صورت امتحان دس جولائی کے بعد ہوں گے ہر صورت اور میں بچوں سے کہتا ہوں اور مجارٹی ہیں بچے پڑھ رہے ہیں تیاری کر رہے ہیں میں ان کو کہتا ہوں کہ تیاری اپنی جاری رکھیں کیونکہ یہ متفقہ پاکستان کی ساری اکائیوں کا اور صوبوں کا متفقہ فیصلہ ہے کہ ہم نے کورس بھی ریڈیوز کر دیا ہے باقی چیزیں بھی کم کر دیا ہے ٹائم بھی بڑھا دیا ہے الیکٹیو سبجٹ صرف کر دیا ہے لیکن ان کا امتحان ہر صورت ہوگا ہم نے اور بھی آسانیاں پیدا کی ہیں وقت کام ہے اس لیے میں اس کی تفسیر میں نہیں جانا چاہتا لیکن میں یہ اشور کرتا ہوں کہ ہم نے پاکستان میڈیکل کاؤنسل انجنیرنگ کاؤنسل باقی لوگوں سے بات چیت کر کے ہم نے یہ بھی انشور کیا ہے کہ بچوں کا حد تل امکان کوشش کیے کہ بچوں کا سال ضائع نہ ہو جن کا امتحان لیٹ بھی ہو رہا ہے ان کی بھی ایڈمیشن کا بندبست کیا ہے جو اکٹوبر نومیمبر میں ایکزیم کیمریز کا ہونا ہے اس کے ہی ایڈمیشن کا میڈیکل کالجز میں اور انجنیرنگ کالجز میں یونیورسٹیز میں اس کا بھی بندبست کیا تو یہ سارے فیصلے جو کیے ہیں یہ اس لیے کیے ہیں کہ بچوں کو سہولت بھی ہو اور ان کا سال بھی ظاہر